بسم اللہ الرحمن الرحیم گروبیگ یوٹیوب اسلامیک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہے پہلے دو ویڈیوز میں محرم کی جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور تیسری ویڈیو یہ ہماری آج ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت کی روشن میں اسلامی سال یعنی کمری سال یا سنہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ببرکت مقدس مہینہ ہے محرم حرم سے ماخذ ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں اسلامی سال یعنی کمری سال یا سنہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ببرکت مقدس مہینہ ہے محرم حرم سے ماخذ ہے جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارہ سے رک جاتے تھے یہاں تھا کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے گویا زمانہ جہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی قرآن مجید میں ارشاد ہے بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گندی کے مطابق اس وقت بارہ مہینے ہیں جب اس سے نے آسمان و زمین بنائی ہیں ان مہینوں میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو القرآن اور حرمت و اکرام والے چار ماہ ہیں جن میں محرم رجب المرجب زی قودہ اور زی الحج شامل ہیں اس ماہ مقدس کا دس ماہ دین یوم اشور کہلاتا ہے اشور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامعہ برکات کے ہیں اور یہ یوم اشور اشورہ ہر سال مسلمانوں کے لئے جامعہ برکات بن کر آتا ہے اس لئے عرب نے اس دن کو اشورہ کے نام مصوم کیا ہے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی دن کو ارشی کرسی لوہ و کلم جنت حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی دن کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلدار بنی اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے انجاد لئی یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیر سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی لٹائی گئی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کونے سے نکالے گئے اسی دن حضرت یعیوب علیہ السلام کو بیماری سے شفاہ ملی اس دن زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی آشور کے دن ہوئی اور اسی دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطور سیدن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کی تپتے ہوئے سہرہ میں شہادت ہوئی جزاکم اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ دارمائے یہ سلسلہ آگے جاری ہے جب تک محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان ماہ مقدس کی خرمت کو اپنی زندگیوں میں حقیقی طور پر ڈھالنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین مزید جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں ویڈی کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے